نمشکہ دوستو میرے نام ڈاکٹر راجیش شہدری سواگت ایک بار پھر سے آپ کا فیزکس گرو ڈاکٹر آر سیسر آن لائن لرننگ ٹیٹ فارن دوستو جنرل سائنس کا کرنٹ الیکٹرسیٹی ٹاپک جو رپی ایسی اور یو پی ایسی کے کمپیٹیشن ایگزامز جو ہیں اس میں پوچھا جاتا ہے اس کی ایک نائنٹین کوششن کی امپورٹنٹ ایک ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے آج ہی سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے اور ہاں دوستو آج کا جو لیکچر ویڈیو ہے اس کا پی ڈی ایف لنک جو ہے آج کے لیکچر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو آویلیبل ہو جائے گا چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ویڈیو کوشن نمبر فرس دیکھئے کوشن نمبر فرس میں آپ کو کیا دے رکھا ہے ویڈیو آویش کے پروہ کی در کو کیا کہا جاتا ہے یعنی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ rate of flow of charge جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کسی بھی وائر کے اندر میں سبھی الیکٹرون ایک ہی ڈائریکشن کے اندر میں مو کرتے ہیں تو اسے ہم پروہ کہتے ہیں یعنی آویش کے پروہ کی در کو ویڈیو دھارہ کہا جاتا ہے جس کا فورملا آپ لوگوں کو پتا ہے i is equal to q upon t یعنی آویش کے پروہ کی در کو ویڈیو دھارہ کہا جاتا ہے فرسٹ کوشن جو ہے اس کا correct answer آپ کے پاس c option ہے دوستو next کوشن نمبر second دیکھئے ویڈیو دھارہ کا ایسا ہی ماترک کیا ہے standard international mks ماترک کی بات کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ current جو ہوتا ہے اس کا فورملا ہوتا ہے q upon t ویسے تو اس کا ماترک یہاں سے نکلتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کولام پرتی second پہلا ماتری اور دوسری چیز کولام پر second جو ہوتا ہے پیارے بچوں اس کو ہم ایمپیئر بھی گیانے ہیں تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ mks ماترک کیا ہے تو کولام پر second بھی mks ماترک ہے اور mpr جو ہے یہ بھی mks unit ہے اب ان میں سے جو correct ہے وہ چیز choose کرنی ہے p option اب رہی بات باقی چیزوں کی اوم جو ہے resistance کی unit ہے bolt جو ہے ویبوانتر کی unit ہے اور فیرادے جو ہے وہ پیارے بچوں آویش کی سب سے بڑی unit ہوتی ہے تو second question کا correct answer آپ کے پاس the option question number 3 دیکھئے ویدیو دھارا کو ماپنے کے لیے کس اپکرن کا اپیو کیا جاتا ہے چار instrument آپ کو دے رکھیں ان میں سے آپ سے پوچھائے کہ current کی measurement کے لیے کون سے instrument کو use کرتے ہیں اب دیکھئے پہلا ہے ایمیٹر ایمیٹر جو ہوتا ہے اس کو شرنی کرم میں جوڑا جاتا ہے سیریز میں جوڑتے ہیں اور شرنی کرم میں جوڑ کر اس سے ویدیو دھارا کا ماپن کیا جاتا ہے ویدیو دھارا کا ماپن کرتے ہیں answer تو یہی آگیا پاکی چار اپشن پر بھی چلتے ہیں کیلوین ایمیٹر جو ہوتا ہے اس کو جوڑتے شرنی کرم میں ہیں سیریز میں جوڑا جاتا ہے اور اس کی صاحیتہ سے ویدیو دھارا کی جو دشا ہے اس کا ماپن کیا جاتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویدیو دھارا کی دشا کا ماپن ہوتا ہے ویدیو دھارا کی دشا direction of the electric current اس کو measure کرتے ہیں تیسرا آپ کے پاس دے رکھا volt meter volt meter کو ہم سمنانتر کرم میں جوڑتے ہیں parallel combination میں اور پیارے بچوں اس کی صاحیتہ سے ویبوانتر کا ماپن ہوتا ہے potential difference ویبوانتر اس کا ماپن کرتے ہیں اور چوتھا آپ کے پاس ہے potential meter potential meter جو ہے وہ انت قسم کا volt meter ہوتا ہے یہ ideal volt meter کہلاتا ہے تو سارے کونس میں volt meter ہوتے ہیں بس ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا resistance جو ہے وہ infinite ہوگا تو اب آپ کا سوال تھا کہ ویدیو دھارا کا ماپن کس اپکرن دوارا ہوتا ہے تو این option جو دوستو correct answer ہے emitter کی صاحیتہ سے next question question number 4 جو ہے اس میں آپ لوگوں کو دے رکھا ہے کہ جب ایک اکائی ویدیو آویش کو کسی ویدیو پریپت میں ایک بندو سے دوسرے بندو تک لے جایاتا ہے تو جول میں کیے گئے کاری کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی جب current جو ہے یا چار جو ہے اس کو ایک terminal سے دوسرے terminal لے جاتے ہیں تو جو battery ہے اس کو جو وردن کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے پاس چیز کیا کہلاتی ہے پہلا کہتا ہے ویدیو دھارا ویدیو دھارا آویش کے پروہا کی در ہے دوسرا ہے resistance رجسٹنس ہوتا ہے آویش کو روکنے کا سسٹم تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ویدیو چالکتا آویش کے پروہا جو ہے اس کے گنگو اور چوتھا ہے ویبوان تر دیکھئے آپ لوگوں کو بتائے تھی یہ ہمارے پاس میں ایک ویدیو چالک ہو گیا ایک سیرے پر میں نے پلس لگایا اور ایک سیرے پر میں نے مائنس لگایا جتنے بھی الیکٹرون جو ہیں وہ مائنس سے کہاں کی اور جائیں گے پلس کی اور یعنی کسی بھی سرکیٹ میں چالک میں الیکٹرون کو جو دھکیلنے کا کام ہے وہ potential difference کرتا ہے یعنی ویبوان تر تو جو بھی بیٹری ہے اس کو جو کارے کرنا پڑتا ہے وہ due to the potential difference ہوتا ہے یعنی ویبوان تر کے کارن تو fourth option fourth question کا correct answer آپ کے پاس d option next question number 5 ویبوان تر کی ایک آئی ہے potential difference جو ہوتا ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے ویسے دیکھئے voltage جو ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے w upon q یا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جول پر کلام اور اگر آپ جول پر کلام نہیں بولنا چاہو دوستو اس کا جو ماترک ہوتا ہوتا volt ان دونوں میں سے کوئی بھی unit آپ سے پوچھی جا سکتی ہے question سیدھا 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 سا ہے کہ ویبوان تر کا جو ماترک ہے وہ gold ہے باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں ohm جو resistance کی unit ampere current unit and faraday کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ charge کی سب largest unit ہے fifth question کا correct answer a option دوسرے next question number six v اور i ان کے بیچ میں سنبند کیا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر میں بات کرتا ہوں ohm کے نیم کی ohm کے نیم کی یعنی ohm slow کی بات کریں تو آپ لوگوں کو پتائے v directly proportional کیا ہوتا i v is equals to r into i تو اتنی لمبی جانکار یا آپ سے نہیں پوچھ رہا we اور i کے بیچ میں relation پوچھ رہا ہے second option جو آپ کے پاس میں ہے we اور i کا correct relation ہے six question کا صحیح answer ہمارے پاس we option next question number seven v و and dhara i کے بیچ سمن کی خود سب سے پہلے کس نے کی جس ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ جو اوم کا نیم ہے اوم سلو جو ہے اسی اوم کے نیم میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی چالک تار پر potential لگاتے ہیں تو اس میں current provide ہوتا ہے یعنی یہ پورا credit جو ہے وہ کس کو جاتا ہے اوم ساتھویں کوششن کا ہمارا correct answer جو ہے پیارے بچوں وہ ہے سی option اب رئی بات تین ویگیانک ہوگی نیوٹن خوب سارے نیم ہے اس میں ایک آپ کہ سکتے گروتو ویگیانک ایمپیر ویدیو دھارہ کا ماترک دینے کا کام کیا اور ایک ایمپیر کی definition اس کے option نیکسٹ آٹھو چالک کی ساماغری دوارہ ویدیو دھارہ کے پرواہ میں اتپن ہونے والی بادہ کو اس پرکار سے سمجھائے جاتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ جب الیکٹرون کسی چالک پدارت میں گتی کرتے ہیں تو ان کے مارک میں بادہ ہوتی دھنائین دوارہ یہ الڈی کہا جاتا ہے رزیسٹنس پراتی رود اور میرے پیارے بچوں اس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں پراتی رود یہ کونسا option ہے اس رکاوٹ کو ہم resistance کہتے ہیں آٹھویں کوشن کا کریکٹ آنس ای option دو پراتی رود کا ایسا ہی ماتر کیا ہوگا ہمارے پاس و اپون آئی یا تو آپ لکھ سکتے ہو اس میں و پراتی ایم پی اور یا پھر پیارے بچوں آپ لکھ سکتے ہو اوم رزیسٹنس کا جو سٹینڈر یونٹ ہے اس ویگیانک کے نام پر ہے جس ویگیانک نے اس کی خوج کی تھی نائیت کوشن کا کریکٹ آنس بی اوپشن نیکسٹ کوشن نہیں ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ اوم کا جو نیم ہے اس میں جو سرکٹ بنتا ہے وہ اس پر پر ایک رزیسٹنس ہوتا ہے رزیسٹنس کے پیرلل کومبینیشن میں وولٹ میٹر کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ایمیٹر جڑتا ہے یہ پر آپ سٹیٹمنٹ بتانا پہلا پولٹ میٹر گیات پرتی رزیسٹنس کے پیرلل کومبینیشن میں جڑ رزیسٹنس رونگ بتا مائے ایمیٹر سیریز کومبینیشن میں جڑتا ہے ریو سٹیٹ داران ینتر کیول ودیوت پریپت میں پرتی رزیسٹنس دیکھیں یہ جو ریو سٹیٹ ہے اس کے میں کرنٹ کی ویلیو کو بڑا اور گھٹا بھی سکتا ہے جب یہاں اس نے کیا بولا کیول کیول نہیں دو کام کرتا ہے سرکیٹ میں رزیسٹنس بھی چینج کر سکتا ہے اور کرنٹ بھی چینج کر سکتا ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ ودیوت پریپت کو بند کرنے کے لئے ایکل کنجی کا اپیو کیا جاتا ہے یہ جو کنجی لگی سوچ ہے جب چاہے سرکیٹ کو آن کر سکتے جب چاہے سرکیٹ کو آف کر سکتے ہو دی اوپشن جو ہے اس کا مطلب ا سئی ہے ب سئی ہے دی سئی ہے سی اوپشن جو ہے ہمارے پاس انکریکٹ ہے تو آپ کو غلط سٹیٹ منٹ بتانی دی تو ٹین کوشن کا تریکٹ آنسر سی اوپشن ہے دوستو نیکسٹ کیاروہ کوشن ہے ویبوانتر گیاد کرنے کے لئے وولٹ میٹر کا اپیو کیا جاتا ہے کسی بھی ویدید پریپت میں نیچے دیئے گئے کتنوں میں سے کون سا سچ ہے پولٹ میٹر کی بات کر رہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں پولٹ میٹر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ویبوانتر مابن کرتا ہی یہ تبھی ویبوانتر مابن کر پائے گا جب کرنٹ رکے اس کے لئے اس کا رجسٹنس ہائی ہونا چاہیے اور آپ کہو ہوگے ویبوانتر مابن کرتا ہے اور رجسٹنس ہائی ہونا چاہیے ساتھ میں پریپت میں سمنان ترکرم میں جڑتا ہے اب ان میں سے دیکھتے کون سی چیزیں میچ کرتی پہلا کہہ رہا ہے پولٹ میٹر جو ہے ہائی رجسٹنس ہوتا ہے اور سیریز میں جڑتا ہے یہاں تو اس بول رہا ہے سیریز بھی غلط بول رہا ہے سیکنڈ آپشن بھی نہیں ہولٹ میٹر کا رجسٹنس ہائی ہوتا ہے اور پیرلل میں جڑتا ہے دیکھو ہائی رجسٹنس بھی میچ کر گیا اور پیرلل بھی میچ کر گیا اس کا مطلب سی آپشن ابھی تک مان سکتے ٹھیکی بات کریں ہولٹ ٹانسر آپ کے بات سی اوپشن نیکسٹ پاروہ پارا وولٹ کی ایک بیٹری کو اتنے 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 اور اتنے اوم کے ساتھ میں شنی کرم میں جھوڑا جاتا ہے تو پوائنٹ تین اوم اورودک جو پرتیرود ہے اس میں سدھارہ کتنی سیریز میں تو سب میں کرنٹ سیم ایسے کہہ رہا یہ آپ کے پاس میں ہو گیا پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ پانچ وار رجسٹنس ان پانچ رجسٹنس کو ہم نے کسی ایک میٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا اور میٹری جو آپ کے پاس میں وہ کتنی ہے مارا وولٹ ہی ہے پہلا ہو گیا آپ جوڑنا آسان ہوتا آپ کو پوچھ رہا کہ اس میں رجسٹنس کتنا ہے اس میں کرنٹ کتنا ہے کرنٹ تو سم میں سیم ہوگا کرنٹ نکالنے کے لئے آپ کو کرنا آئی ایز ایکل سٹو وی اپون آر تل لے نیٹ رجسٹنس اور سیریز میں رجسٹنس جوڑتا ہے وی یہ بن جائے گا تیرہ پوائنٹ چار اب دیکھو پارہ میں آپ تیرہ پوائنٹ چار کا بھاگ لگاؤ گے تو یہ آئے گا 0.895 ایمپیر کون سا ای اپشن پار میں کوششن کا کریکٹ آنسر آپ کے بس ای اپشن ہے کوششن نمبر تھرٹین نمبر میں سے کس میں پرتیرود نربر نہیں کرتا ہے یعنی ریزیسٹنس جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے آپ لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ ریزیسٹنس کا فورملہ ہوتا ہے م ایل اپون ای این ای سکویر ٹو الیکٹرون کا درویمان کونسٹنٹ چالکتار کی لمبائی چالکتار کی موٹائی ایریا لمبائی کرتا ہے ایریا کرتا ہے تاپمان کرتا ہے ڈینسٹی گھنہ تو جو ہے اس پر مربر نہیں کرے گا تو تیرے میں کوششن کا کریکٹ آنسر ڈی آپشن دو نیکسٹ کوششن نمبر فورٹین دیکھئے کوششن نمبر فورٹین میں کیا کرکھا ہے کسی چالک کا جو ریزیسٹنس ہے وہ کس کے سمانوپاتی ہوتا ہے آپ لوگوں کو ابھی جسٹ بتایا میں آر ایز ایکلز ٹو ایمیل اپون اے این ای سکوئر ٹو ہوتا ہے اب سمانوپاتی میں تو دو آنکڑے ایم ہوتا ہے الیکٹرون کا درہوما وہ کونسٹنٹ ہوتا ہے اب کونسٹنٹ چیز فورملے میں یوز نہیں ہوتی ہے تو سمانوپاتی ہوگا آر ڈائریکٹلی پرپورشنل ال یعنی جو وائر ہے اس کی لبائی پر نربر کرتا ہے تو پوٹین کوششن جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس اپشن ہے نیکسٹ کوششن نمبر پندرہ کسی چالک کا پرتیرود اس کے ویت کروانوپاتی ہوتا ہے انورسلی پرپورشنل کی بات کر رہا تو آپ سے پوچھا جائے دیکھیں آر ایکوال سٹو ایمیل اپون ابھی جسٹ بتایا تھا فورملا کو ا 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 سکوائر تو ویت کرمانوپاتی میں یہ چار آتے ہیں ا کا مطلب ہوتا ہے ایریہ آف کروس ایکشن انوپرست کاٹ شتر این کا مطلب ہوتا ہے نمبر آف فری الیکٹرونز جانکاری نہیں دے رکھی ای کا مطلب ہوتا الیکٹرون کا چارج پونسٹنٹ ہے پر بشوانتی کال جو ہوتا ہے اس کو پیارے بچوں ہم کہتے ہیں تاپما نہیں ہے انورسلی پرپورشنل صرف ایک ہی چیز پہ ہوا ایریہ آف کروس ایکشن یعنی انوپرست کاٹ شیتر ایسے چالک سے پروائیت ہوتی ہے جس کے سیروں پر چار وولٹ کا ببو آنطر ہے اس میں ریجسٹنس کتنا ہوگا اوم سلو کہتا ہے آر از ایکل سٹو بی اپون آئی پولٹیج کتنا ہوگیا چار وولٹ کرنٹ کتنا ہے دو جب کٹے گا تو آپ کے پاس میں آئے دو اوم یعنی اس کا جو ریجسٹنس ہے وہ ہمارے پاس میں آیا دو اوم سولے میں کوششن کا کریکٹ آنسر دی اپشن ہے نیکسٹ کوششن نمبر سیونٹین دھارہ نیانترک کا سرکٹ میں اپیوگ کیا جاتا ہے ابھی بتایا میں دھارہ نیانترک دو پرپار سے یوز ہوتا سب سے پریمان بڑھائے مینی بڑھائے اس ٹھیک ہے دوسرا کیا رہا دھارہ کا پریمان کو گٹائے دھارہ کے پریمان کو بڑھائے یا گٹائے ان میں سے کوئی نہیں کرنٹ جو ہے وہ اس کو انکریز اور ڈکریز دونوں کر سکتا ہے ستر میں کوششن کا کریکٹ آنسر سی اپشن نیکسٹ کوششن نمبر ایٹین لیندی دیر اوم کے نیم کا ستی دوران کیا ہونا چاہیے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا ہمارے پاس یہاں پر ایم میٹر وولٹ میٹر کی جانکری ہے اگر میں ایم میٹر کی بات کروں تو میرے پیارے بچوں سب سے پہلی چیز شنی کرم میں جڑتا ہے سیریز کومبینیشن ریزیسٹنس کم ہوتا ہے ہمارے پاس دوسرے کی بات کریں اگر میں وولٹ میٹر کی بات کروں وولٹ میٹر ابھی بتایا سمراندر کرم میں جڑیں گے پیرنل کومبینیشن اور ریزیسٹنس ہائی ہوتا ہے اگر ویبو ایمیٹر کو سیریز میں اور وولٹ میٹر کو پیرلل میں بلکل مان سکتے ایمیٹر کو سمن اندر وولٹ کرم کو سیریز میں گلط ایدھر انٹرچینج کر دیا اس ایمیٹر اور وولٹ میٹر دونوں کو پیرلل کومبینیشن میں گلط تو اٹھارویں کوششن کا کریکٹ آنسر آپ کے بس بی آپشن ہے نیکسٹ کوشن نمبر نائنٹین اوم کے نیم کے ستیاپن کے دوران نملی کتم ایسے کس پریوگ شالہ کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اوم کے نیم کا ایک سرکٹ بنایا تھا میں واپس بنا دوں آپ بتائیے گا چار آپشن دیکھے کہ کون سا اپیوگ میں نہیں ہوا ہے یہ ایسے یہ پہ لگا میرے پاس پہلا کہہ رہا وولٹ میٹر کنیکٹ ہے وولٹ میٹر تو یہ جڑا ہوا ہے پھر کہہ رہا ایم میٹر بھی جڑا ہوا سیریز میں جو دھارا کی دشا کام آپن کرتا ہے یہ نہیں جڑا ہوا ریو سٹیٹ دھارا نیان تر دیکھو یہ جڑا ہوا کرنٹ کو کم زیادہ کرنے میں تو آپ کہ سر ایم میٹر جو جڑتے ہیں پرانتو گیل میٹر جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے 19 میں کوششن کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس c اوپشن ہے دوست تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر ویڈیو جس میں important 19 questions جو ہیں وہ 10 basis پہ current electricity ان کے solve کروائے گئے اگر آپ کسی بھی ایسے competition کی تیاری کر رہے ہیں جس پہ جنرل سائنس آتا ہے اور content physics کی بات نہیں کر رہا جنرل سائنس آتا ہے تو آج کا لیکچر ویڈیو آپ کے لیے بڑا important ہے اور ہاں دوستو اگر آپ کسی بھی competition exam کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے physics guru dr. rc sir کے physics کے important conceptual videos purchase کرنا چاہتے ہیں تو آج google play store پہ جا کے physics guru dr. rc sir کا mobile app download کیجئے اور جس کسی بھی course کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس course کے lecture ویڈیو پہلے نشلک دیکھیں پھر اس کے بعد میں اگر آپ کو concept سمجھ میں آئے تو آپ کسی بھی competition exam کے course اس کو purchase کر کے اپنی تیاری مکمل کر سکتے چلیے دوستو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر پسط ہوں گے دن موسیقی